بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کٹل مارکٹ کراچی اینڈ ایکیو گورڈ فرم فرینڈز آج کی ویڈیو ہم بنا رہے ہیں ہماری یہ جو ٹاپری ہے گولڈن ٹاپری وکری اس کے ریلیٹڈ کیونکہ ایک بھائی ہیں انہوں نے کافی ریکویسٹ کری تھی کہ ان کے جو کالی ٹاپری ہوتی ہے اس موضوع کے اوپر آپ ویڈیو بنائیے تو کالی ٹاپری تو میرے پاس موجود ہے نہیں لیکن اس سے بالکل سمیلر نسل میں یعنی نسل بھائی ہے کلر چینج ہے دوسرے کلر میں میرے پاس جو ٹاپری وکری موجود ہے اس میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور دوسرا ٹاپک جو آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے وہ یہ اس کے بچے ہیں آپ لوگ کو یاد ہوگا میں نے ان بچوں کی پیدائش کی ویڈیو ڈالی تھی یہ سکسٹینٹ آف مارچ کو ان کی پیدائش ہوئی تھی اور آج جو ہے وہ ایٹینت آف اپریل ہے یعنی کہ ایک مہینے دو دن کے ہو گئی ہے تو ان بچوں کی شرارتیں ان کی پروگریس اور اس حوالے سے آپ لوگوں نے بہت ویڈیو ریکویسٹ کری تھی تو وہ ویڈیو آپ لوگ کو ساتھ میں وہ بھی شو کروں گا کس طریقے سے یہ اچھلتے ہیں پھدکتے ہیں اور ایک مہینے میں ابھی چھوٹے چھوٹے سہی ہیں ایک مہینہ دو دن کے اور ان کی سینگیں آگئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں کی لیکن دانا کھاتے نہیں ہیں گھاس وغیرہ کے اوپر بھی ہلکا ہلکا ممارتے ہیں لیکن دانا اور گھاس اب ان کا سٹارٹ نہیں ہوا ہے توٹلی یہ دودھ پر ہیں اور اسی پر ان کی اتنی ماشاء اللہ سے شرارتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت مند بنائیں صحت اور تندرستی عطا فرمائیں اور نظر لگنے سے بچائیں اب آجاتے ہیں اس موضوع کی طرف ساتھ میں بچوں کی شرارتیں بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ کالی ٹاپری جو ہوتی ہے کالی ٹاپری کیا ہوتی ہے اور وہ اس نسل کے فوائد کی ہیں ٹاپری دیکھیں یہی ہوتی ہے ٹاپری کی پہچانی یہ پتے سے کان ہوتے ہیں اسے اس کے چھوٹے چھوٹے کان ہیں پتے نوما بچے تو اس کے ٹاپری کے کراوس ہیں بچوں کے کان زرہ بڑے ہیں اممہ سے اگر آپ دیکھیں نا بچے بچوں کے کان اممہ کی بنسبت بڑے ہیں البتہ اور یہ کلر میں بھی ڈیفرنٹ ہیں کیونکہ کسی اور میرے خیال سے گلابی بکر کا کراوس ہیں کسی اور نسل کا کراوس ہیں لیکن اصل ٹاپری جو پیور میں ہے نا وہ یہ ہے گولڈن ٹاپری کالاتی ہے یہ اور سندھی نسل میں اس کو جانتری بھی میرے خیال سے بولتے ہیں مجھے ایک زیک نام نہیں پتا اس میں جو بلیک کلار آتا ہے وہ کلاتی ہے ماکڑی ویسے آپ اس کو بلیک ٹاپری بھی بول سکتے ہیں لیکن سندھی لینگویج کے اندر کیلئے سندھی نسل ہے اس کو ماکڑی کہا جاتا ہے اور کچھ لوگ اس کو ہرن کا کراوس بھی کہتے ہیں اچھا اس میں اور اس میں ایک ڈیفرنس ہوتا ہے جیسے اس کی آپ کو سینگیں میں آپ کو تھوڑا سا قریب لے آ کے دکھا دیتا ہوں سینگیں نظر آ رہی ہوں گی اس کی آپ کو ہلکی سی راؤنڈ ہوئے اور ایسے چاند کی طرح نظر آ رہی ہوں گی آپ کو جبکہ اس کی سینگیں بلکل سٹریٹ ہوتی ہیں اوپر ہرن کی طرح اس کی سینگیں ہوتی ہیں لیکن سائز بوڈی سٹرکچر کانوں کا سائز اور باقی ساری چیزیں سیم ہوتی ہیں اور کلر اس کا ہوتا ہے بلیک کلر کا ایسا کلر ہوتا ہے بلیک اور وائٹ کی تھوڑی سی اس میں آمیزش ہوتی ہے جیسے گھساوہ کلر نہیں ہوتا اس ٹائپ کا کلر ہوتا ہے اس کا ایکٹیف نیس میں دونوں سیم ہیں یہ بکری بھی بے انتہا ایکٹیف ہے ماشاء اللہ سے وہ بھی ایکٹیف ہوتی ہیں بچے دینے کے اندر جیسے اس نے دو دیئے ہیں ان میں بھی یہ ہوتا ہے ایک دو اور تین دو ایک نورمل ریشو ہے کبھی تین بھی دیتی ہیں اور سٹارٹ میں پہلی پہلی لیکٹیشن میں بکری ایک بچہ بھی دیتی ہے جہاں تک پیسو کی بات کی جائے تو وہ بکری جو ہے ذرا مہنگی ملتی ہے اس کے مقابلے میں کیونکہ وہ کلر یا وہ والی جو بریڈ ہے تھوڑی سی ریئر ہے اتنی بھی ریئر نہیں ہے تھوڑی سی ریئر ہے تو اس ویسے وہ اس کے مقابلے میں ذرا اس کی قیمت مہنگی ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں بچے ماشاءاللہ آگئے ہیں تنگ کرنے کے لیے ویڈیو نہیں بنانے دیں گے یہ اچھا ان بچوں کی ماشاءاللہ سے اس نسل کی یا ان بچوں کی بات کروں یا اس نسل کی بات کروں تو خاصیت یہ ہے کہ یہ بے انتہا ایکٹیو ہوتے ہیں اور یہ ڈرتے ورتے کسی سے بھی نہیں ہیں یہاں جتنے بھی بکرے اس فارم پر موجود ہیں مجال ہے کہ کسی بکرے کو تنگ نہ کریں اور کسی بکرے کے ساتھ جا کے شرارت نہ کریں اور کسی کو چھیڑے نہیں ٹھیک ہے ہر بکرے کے اندر ہر بندے کے اندر یہ چاہیے نا جا کے شرارت کرتے ہیں اور اس کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اچھلتے کچھتے رہتے ہیں تو دوبارہ آتا ہوں اپنے ٹاپک پہ دودھ کی اگر بات کریں اس بکری کی تو دودھ اس کے اندر ہم نے آج تک اپنے گھر کے لیے نہیں نکالا لیکن اندازہ بتا رہا ہوں میرے خیال سے ایک کلو دودھ ہوگا اس کا سارا دودھ اس کے بچے ہی پیتے ہیں جب ہی اللہ کا شکر ہے وہ ہیلڈی ہیں ٹھیک ہے ایک کلو تقریباً اس میں دودھ ہوتا ہے کھانے پینے کی اگر بات کریں تو اس نسل کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو کچھرا بھی دیں گے نا یا وہ بھی کھائے گی یہ ہر چیز کھاتی ہے لکڑ حضم پتھر حضم والی جو بات ہوتی ہے وہ میرے خیال سے اسی نسل کے لیے بولی جانی چاہیے اور یہ ٹیڑی نسل نہیں ہے اس کو ٹیڑی سے مکس نہیں کریے گا سائز میں یہ تقریباً ٹیڑی جیسے ہی ہوتا ہے چھوٹے سائز کے ہوتا ہے اس کا فل سائز ہے مکری کا آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً دو فٹ یا دو فٹ سے تھوڑا اوپر ہوگا دھائی فٹ تقریباً اس کا سائز ہوگا خریداری کے حوالے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کالی ماکڑی جو ہے کالی ٹاپری جو ہے وہ کہاں سے ملے گی تو وہ نورمالی سندھ میں کبھی کبھار ہیدر آباد منڈی میں آتی ہے اور کبھی کبھار ٹنڈو آدم منڈی میں آتی ہے ٹھیک ہے ہر ہفتے نہیں آتی ہر منڈی میں نہیں آتی ان دو منڈیوں ہیں آج تک میں نے دیکھی ہے اور وہ بھی تھوڑی تعداد میں آتی ہے ورنہ نورمالی آپ کو سندھ کے گاؤں گوٹ وغیرہ میں مل جاتی ہے معلوم کر کے لیکن زیادہ کانٹیٹی میں نہیں ملتی جو بلیک ٹاپری کی بات کر رہا ہوں گولڈن ٹاپری تو پھر بھی آپ کو ایزیلی اس کی بنسبت مل جائے گی تو یہ چیز ہے لوگ بلیک ٹاپری کو شوقی ہے اس لیے رکھتے ہیں کہ اس میں تھوڑی سی ہرن جیسی مماثلت ہے سیمیلیریٹی ہے اس کی سینگیوں میں بھی سینگی بلکل کھڑی ہیں اس کی اور اس کی جو ایکٹیو نیس ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے اس وعی سے لوگ بلیک ٹاپری کو یا جو کالی ماکڑی ہے اس کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں بعض لوگ شوقیہ دور پہ گوش کے حوالے سے یہ بکری بہت اچھی ہے کیونکہ میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا کہ آپ اس کو کچھرا بھی کھلائیں گے تو تب بھی یہ بنے گی اور پروگریس کرے گی دودھ بھی اچھا دے گی سارے چیزیں کریں گی تو یہ آپ کا خرچہ زیادہ نہیں کراتی بچے بھی زیادہ دیتی ہے پروڈکشن بھی زیادہ دیتی ہے اس حوالے سے یہ بکرییاں بینیفیشل ہوتی ہیں باقی خوبصورتی وغیرہ کے اعتباس سے اگر آپ دیکھیں تو وہ فیکٹ ان کے اندر وہ نہیں ہے جو گلابی کے اندر ہے گلابی کو لوگ شوقیہ طور پہ خوبصورتی کی ویسے رکھتے ہیں جبکہ اس نسل کو لوگ جو ہے وہ گوشت وغیرہ کی ویسے بھی رکھتے ہیں اور اس لیے کہ یہ شرارتی زیادہ ہوتے ہیں زیادہ ایکٹیو زیادہ ہوتے ہیں سو دیٹس اٹ فور دا دے ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے ارازہ نہیں تہتے ہیں لمبی ویڈیو بنانے کا تو آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئیے کانڈلی لائک ضرور کریے گا اور مزید ایسی ویڈیو اس کے لیے کمنٹ کر کے بتائیں کیسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اور میرا چینل کیٹل مارکٹ کراچی سبسکرائب کر لیں تینکیو سو مچ السلام علیکم